ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو تھریڈ ہے جس ہیکر نے یہ آڈیوز جاری کرنی تھی اس نے وہ تھریڈ ڈارک ویب پر بند کر دیا اور اب یہ آڈیوز جاری ہونے کا جو امکان تھا وہ ٹلی گیا ہے اب اس نے کیوں بند کیا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جس نے یہ آڈیوز ریکارڈ کی تھی ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ اے بٹا باہروں نہیں آیا کسے بچوں یعنی کہ یہ پتھر باہر سے نہیں آیا کسی نے پاکستان کے اندر سے یہ کیا ہے ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں ہمارے سیکیورٹی دارے وہ کہتے ہیں کہ جو ایگزیکٹ بندہ تھا جو کہ ایک شاید نیوز چینل تک تانے بانے جاتے ہیں جو آج کل بہت زیادہ مخدوموں اور جانوں اور گیلے تیتروں جیسی غلیز گندی نسل کو ہائر کر رہا ہے بتو رینکر وہاں تک تانے بانے جاتے ہیں اور اس میں ہمارے کچھ سابقا انٹیلیجنس اہلکارمی ہیں تو وہ ایگزیکٹ بندہ اٹھا لیا گیا ہے جس کے پاس یہ سب کچھ تھا اور سب کچھ کر رہا تھا اور یہ اسٹربلشمنٹ کے ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے اب یہ معاملہ سیٹل ہو گیا اور اب یہ آرڈیوز جاری نہیں ہوں گی لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو یہ سچ ہے کہ واقعی بندہ پکڑا گیا ہے اور اب جمعہ کو آڈیوز نہیں آ رہی ہیں اور پکستان کا پھر بھی ایک سیکیورٹی بریٹس تو ہوا بہت بڑا وزیرادم آفیس کا پوری دنیا کا اعتماد ہلا ہوگا کہ وزیرادم آفیس میں آکر اگر پکستانی پرمینسٹر سے یا وزیرادم ہاؤس میں پکستانی پرمینسٹر سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کی کیا سیفٹی ہو سکتی ہے نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ افیو سے بھی یہ بہت بڑا یہ ایک بہران پیدا ہوا ہوں گے وہ بھی اس طرح تو آؤٹ ہو سکتے ہیں تو جو بھی پکڑا گیا ہے اس کو مندر عام پر لانا چاہیے یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ سادش کس نے کی کیوں کی اس کا موٹیو کیا تھا ان تمام کرداروں کو بے انکاب کر کے پبلکلی ان کے بارے میں ٹرائل چلا کے ان کو سزا دی جانی چاہیے اس کو انڈر دا کارپٹ نہیں ڈال دینا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہیں لاتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈارک ویب پہ ایک ڈراما کیا گیا دو تین آڈیوز ڈال کر اور مقصد موجودہ حکومت اور پرائم نسٹر شہباز شریف کو نہ صرف میلائن کرنا تھا بلکہ بلیک میل کرنا بھی تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی پلٹیکل کیا جا سکتا ہے اور اس کے پھر پسے پردہ کوئی مقاصد ہوں گے ظاہری بات آگے نومبر میں ایک آرمی ٹیف کی تائناتی آ رہی ہے باکستان میں اور بھی دیگر بھی اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں اس حکومت کے مستقبل کو بارے بات ہو رہی ہے یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ الیکشن جلدی کروائے جائے جبکہ یہ حکومت فوری الیکشن پر تیار نہیں ہے اور وہ کہتی ہے مدت مدت